دوستوں اگر آپ خود کو بہت کمزور اور لاچار پا رہے ہیں کچھ کرنے کی سوچ رہے ہیں پر کر نہیں پا رہے ہیں یا یوں کہیں کہ آپ کے اندر آتما بشواس کی کمی ہے اور ہر جگہ آپ کو اسفلتا کا موں ہی دیکھنا پر رہا ہے تو آپ کو جیون میں ایک بار اس سچی کہانی کو ضرور سننا چاہیے یہ صرف آپ کو سفل ہی نہیں بنائے گی بلکہ یہ آپ کے اندر کے آتما بشواس کو جگہ دے گی اور آپ کو بھی پتا ہے کہ دنیا میں کچھ بڑا کرنے کے لیے کچھ بڑا حاصل کرنے کے لیے کچھ بڑا بننے کے لیے ہمارے آتما بشواس کا بڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو بینا سمیہ گوائے اس سچی کہانی کی طرف چلتے ہیں پراشین سمیہ میں نرنجنہ ندی کے کنارے بسے ایک گاںو میں ہیمو نام کا ایک نوجوان یوک رہتا تھا آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں نرنجنہ ندی کے پاس میں ہی ایک وٹ ورکش ہے اسی کے نیچے بیٹھ کر مہاتما بuddھ کو گیان پرابت ہوا تھا دوستوں اس سمیہ شکشہ آشرم میں دی جاتی تھی اس سمیہ کی دی ہوئی شکشہ آج کے سمیہ میں بلکل فٹ بیٹھتی ہے ہیمو کا بچپن تو اچھا گزرا دھیرے دھیرے وہ برا بھی ہونے لگا کہتے ہیں نا کی جب ذمہ داریوں کا بوجھ سر پر آتا ہے تو ہماری اصلی پریقشہ ہوتی ہے بچپن میں ماتا پتا کا ہاتھ ہمارے سر پر ہوتا ہے تو ہمیں کچھ پتا نہیں چلتا ہے لیکن جب خود کمانا پرتا ہے تب ہی ہمارے اصلی سنگھرش اور ہمت کی پہچان ہوتی ہے ہیمو بھی برا ہو گیا تھا کمانے لائک ہو گیا تھا بارش کا موسم تھا ہوا بھی خوب تیز چل رہی تھی اور اولے بھی پر رہے تھے ہوا اتنی تیز بہ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا وہ پیروں کو اکھار کر اپنے پاس بہاں لے جائے گی ہیمو کے گھر پر دو بیل تھے بیلوں کے دوارا ہی ان کی کھیتی باری کا کام کا چل رہا تھا لیکن آنڈھی اور ورشہ اتنی تیز تھی کہ بارش میں بیل بھیگ رہے تھے ہیمو کی ماتا نے بھیگ رہے بیلوں کو چھانو میں لانے کے لیے جیسے ہی باہر نکلی ویسے ہی وہ فسل کر گر گئی اور ان کی کمر ٹوٹ گئی پھر اس کی ماں کبھی ٹھیک سے چل نہیں پائی بہت سارے پیسے ان کے علاج میں خرچ ہو گئے پھر بھی بہت خاص اثر نہیں ہوا دھیرے دھیرے سمیں بیتنے لگا ہیمو کی ماں اب زیادہ تر اپنے بستر پر ہی لیٹی رہتی تھی ہیمو نوکری کی تلاش میں کام کاج کی تلاش میں گھر سے باہر نکل آیا کیونکہ اب اسے پیسوں کی ضرورت تھی تب ہی تو گھر کا کام آسانی سے چل سکتا تھا اس لیے کام کاج کی تلاش میں وہ گھر سے باہر نکل پرا جو پیسے لے کر نکلا تھا وہ سب ایک دو دن میں ہی ختم ہو گئے ہیمو کو کئی جگہ پر کام بھی ملا پر وہ کچھ دنوں ہی وہاں ٹک پاتا تھا اس کے کام کے کرنے کے طریقوں کی وجہ سے اس کے مالک اصنتشت ہو جاتے تھے اور اسے نوکری سے نکال دیتے تھے ایسا اس کے ساتھ ہر جگہ ہوا وہ جہاں جاتا کچھ دن نوکری کرتا اور پھر وہاں سے نکال دیا جاتا تھا کیونکہ وہ ٹھیک ڈھنگ سے کوئی کام نہیں سیکھا تھا کئی کمیاں تھیں اس میں ہیمو کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ کمی ہے اس میں جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ سے بھگا دیا جاتا ہے اب اسے ضرورت تھی تو ایک ایسے گرو کی جو اسے صحیح مارک دکھا سکے کیونکہ ایسے سمجھ میں اگر کوئی صحیح مارک دکھا جاتا ہے تو انسان کی زندگی سمر جاتی ہے کیونکہ یہ مشکل بھرے وقت ہوتے ہیں ایسے میں انسان کو بہت ہی سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے ہیمو ہتاش نراش پریشان ہو کر ایک بگیچے میں بیٹھا ہوا تھا تب ہی اسے وہاں سے کچھ بودھ بھکشوک اپنے برتن میں بھکشا پاتر لے کر گام سے لوٹ رہے تھے اور وہے لوگ آشرم کی طرف بڑھ رہے تھے جب ہیمو ان سب کو دیکھتا ہے تو وہاں ان کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے پیچھا کرتے کرتے وہاں بھی ان کے ساتھ آشرم میں پہنچ جاتا ہے جب آشرم کے کچھ بچوں نے ہیمو کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ چور ہے وہے لوگ چلانے لگے کہ آشرم میں چور گھس گیا ہے تب ہی کچھ بچے دوار کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور آشرم میں لاتے ہیں وہ ہاتھ زور کر ان سب ہی سے پرارتھنا کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے مہاتما میں کوئی چور نہیں ہوں میں زندگی سے ہارا ہوا ایک انسان ہوں میری زندگی میں کچھ بھی بچا نہیں ہے میری ایک ماں ہے اس کی کمہ ٹوٹ گئی ہے اور وہ بستر پر لیٹی رہتی ہے اس کے علاج میں بہت سارا پیسہ خرچ ہو گیا اور کچھ ہی کھیتی بچی تھی جسے پتا جی بیچ دیئے میں پیسہ کمانے کے لیے کام کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں میں جہاں کہیں جاتا ہوں نوکری سے نکال دیا جاتا ہوں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا ست پرتیشت دے سکوں اور پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں کچھ دنوں بعد میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے اور مجھے وہاں سے کام سے نکال دیتا ہے اتنا کہہ کر ہیمو رونے لگا دوستوں ایسے برے وقت میں کون نہیں روئے گا تب ہی اس آشرم کے پردھان بھی چھک وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ سب ہی کو ہٹنے کا آدیش دیتے ہیں اور اس ہیمو کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں پردھان بچھو اس یوک کی پریشانیاں برے ہی دھیان سے سنتے ہیں پردھان بچھو اس یوک سے کہتے ہیں کہ بیٹے تم رو نہیں تم دس دنوں تک کہیں نہیں جاؤگے ان دس دنوں میں ہم تمہاری پوری زندگی بدل دیں گے تمہارا کھویا ہوا آتما وشواس لوٹ آئے گا لیکن تم کو ان دس دنوں میں میں جو بھی کام کرنے کو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پرے گا اگر تم دس دنوں میں میری بات مان گئے تو تمہیں پانے کے لیے لوگ ترس جائیں گے اور تم زندگی میں بہت ہی آگے چلے جاؤگے بس تمہیں دس دنوں تک یہیں رکنا ہے اور جو میں کہوں گا جیسا میں کہوں گا ویسا تمہیں کرنا ہے اگلے دو دنوں تک پردھان بچھو اسے پودھوں میں پانی بھرنے کا کام دیتے ہیں وہ پودھوں میں پانی بھرتا ہے اور اس کے کام کو پردھان بچھو دیکھتے ہیں پھر پردھان بچھو اگلے دو دنوں تک اسے بھکشہ مانگ کر لانے کو کہتے ہیں وہ گام جاتا ہے اور بھکشہ مانگ کر لاتا ہے اسی طرح پانچ دنوں تک وہ بودھ بھکشو ہیمو کو دیکھتے ہیں اور اس کی کریا ویدھی کو دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اس کے کام میں کیا کمی ہے یہ سب وہ پردھان بچھو دیکھتے رہتے ہیں پر ہیمو کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ پردھان بچھو اس کی کریا ویدھی پر نظر رکھ رہے ہیں پانچوے دن کی شام کو وہ پردھان بچھو ہیمو سے کہتے ہیں اگلے دن تم صبح ندی میں سنان کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جانا اب ہم تمہیں کہیں نہیں بھیجیں گے ہیمو جیسے تیسے اس آشرم میں اس رات سو جاتا ہے اور صبح اٹھتے ہی ندی کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے سنان کرنے کے بعد واپس ان پردھان بھکشو کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ بہت بھکشو کو پرنام کرتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے ہیمو کہتا ہے کہ ہی مہاتما پانچ دن بیت گئے ہیں پر بھی آپ نے کوئی گیان نہیں دیا ہے کوئی بات نہیں بتائی اب تو صرف پانچ ہی دن بچے ہیں اب مجھے پھر سے وہی ٹھوکر والی زندگی جینے کو ملے گا کیونکہ پانچ دنوں تک مجھے اس آشرم میں کھانا تو آسانی سے مل گیا آشرم کے کھانے کو کھا کر وہاں اپنا پیٹ آسانی سے بھر لیتا تھا پر پانچ دنوں بعد اس کی چنتہ پھر سے بڑھنے لگی گرو اس کے چہرے پر جو چنتہ کا بھاو تھا اس کو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہی مو ہم نے ان پانچ دنوں میں تمہاری غلطیوں کو دیکھا ہے کیوں لوگ تمہیں بھگا دے رہے ہیں کیوں کوئی تمہیں نوکری پر نہیں رکھ رہا ہے اور تم کیوں ہر جگہ اسفل ہوتے جا رہے ہو یہ سب مجھے اب پتہ چل گیا ہے اب میں تمہیں ساتھ ایسے طریقے بتا رہا ہوں جو تمہاری کمیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر کے آتما وشواس کو برہا دے گا وہ بودھ بھی چھک ہی مو سے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر آتما وشواس کو برہانے والا پہلا طریقہ ہے پہلے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرو اور سب سے پہلے انہی چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنے کا لکشے بناو اگر تم پہلے چھوٹے چھوٹے کام کو کرو گے تو تمہیں چھوٹے کاموں کو کرنے کا انبھاو پرابت ہو جائے گا اور تمہارا آتما بل بھی دھیرے دھیرے بڑھنے لگے گا کیونکہ تم چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنا سیکھ لیے ہو اور ان کاموں سے تمہیں جو سیکھ ملی ہے وہ تمہیں زندگی میں بہت آگے لے جائے گی اگر تمہیں بڑا کام کرنا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنا سیکھو یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برا لکشے حاصل کرنے کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر تم شروع میں ہی برے کام کرنے لگو گے تو تمہارے پاس کوئی انبھو نہیں رہے گا اور جب تمہارے پاس کوئی انبھو نہیں رہے گا تو تم اس کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے نہیں کر پاؤ گے اور تمہیں اس کارے میں سفلتا ضرور ملے گی یہی وجہ رہی کہ تم جہاں بھی جا رہے تھے تم برے کام کی تلاش کر رہے تھے جبکہ تمہیں چھوٹے کام کرنے آتا نہیں ہے اور جب تمہیں چھوٹے کام کرنا نہیں آتا تو تم برے کاموں کو کیسے کر پاؤ گے یہی وجہ رہی کہ لوگ تمہیں اپنے گھر سے نکال دیتے تھے لوگ تمہیں کام سے نکال دیتے تھے اس لیے زندگی میں جب تم ہر چھوٹے چھوٹے کاموں پر دھیان دوگے ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دوگے اپنی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو پہچان لوگے تو تمہارے اندر کا آتما وشواس بڑھنے لگے گا اور پھر جا کر تب ہی تم اپنے لکشے کو پورا کر پاؤگے جب تمہیں چھوٹے کاموں کو کرنے کا انبھف پرابت ہو جائے گا تو تمہارے اندر کا آتما وشواس دھیرے دھیرے جاگنے لگے گا اور وہ آتما وشواس اتنا بڑھ جائے گا کہ تم بڑے کام کو بڑی ہی آسانی سے کر لوگے آتما وشواس بڑھانے والے طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مہاتما دوسرا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں اب بھیاس کرنے کی عادت ڈالو جب تم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو چاہے وہ کوئی بھی کام ہو تو پہلے اس کے بارے میں اچھی جانکاری لو اور جب تمہیں اس کام کے بارے میں پریابت جانکاری مل جائے تو تم اس کام کو کرنا شروع کرو بینا جانکاری لیے اگر تم اس کام کو کروگے تو تمہارا سمیہ بھی نشٹ ہوگا اور تم اس کارے کو پورا بھی نہیں کر پاؤگے اس لیے جب تم کوئی کام کرنے جا رہے ہو تو پہلے اس کے بارے میں جانکاری لو جب تمہیں اس کے بارے میں جانکاری مل جائے تب تم اس کام کو کرنا شروع کرو ایک دن کروگے دو دن کروگے تو تم سے وہاں کام اتنا اچھا نہیں ہوگا لیکن اگر دن پرتی دن تم اس کا ابھیاس کرتے ہو تو ایک دن تم اس کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے کر پاؤگے اور اچھے طریقے سے سیکھ بھی لوگے اس لیے جیون میں آتم وشواس برانے کے لیے ابھیاس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے مان لو کہ تمہیں تلواربازی سیکھنا ہے تو پہلے تم تلواربازی کے بارے میں اچھی جانکاری لو اور جب تمہیں تلواربازی اور تلوار کے بارے میں اچھی جانکاری مل جائے گی تو پھر تم اس کے بعد ابھیاس کرو اور جب تم اس پر خوب ابھیاس کروگے تو تم اس کام میں نپورن ہو جاؤگے اور پھر تمہارے اندر کا آتم وشواث دھیرے دھیرے بڑھنے لگے گا وہ تمہیں بتانے لگے گا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو اسی لیے اگر اپنے جیون میں آتم وشواث کو برہانا ہے سفلتا پانی ہے تو ابھیاس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تم جتنا زیادہ ابھیاس کروگے تم اتنی ہی غلطیاں کم کروگے جو انسان جتنا کم ابھیاس کرتا ہے اس سے غلطیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں ابھیاس ہی تمہاری کمزوری کو دور کرتا ہے ایک اچھا سینہ پتی اپنی یدھ کلا پر بہت ہی ابھیاس کرتا ہے تب جا کر وہاں ایک اچھا سینہ پتی بن پاتا ہے ایک اچھا یدھا تب ہی جا کر وہاں کہلاتا ہے پھر آگے پردھان آتم وشواث بڑھانے والی تیسرا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں خود کو جاننے کا پریاس کرو خود کی کمزوری اور طاقت کے بارے میں تم جاننے کا پریاس کرو اگر تمہیں اپنی کمزوری کے بارے میں پتا ہے تو نشچے ہی تم جو بھی کام کر رہے ہو اس کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہو اور اگر تمہیں اپنی مضبوطی بھی پتا ہے تو بھی تم بہت ہی اچھا کر سکتے ہو مان لو تمہیں راجہ کے سینہ پتی میں بھرتی ہونا ہے تم نے جو یدھ کلا سیکھی ہے اس پر ابھیاس ہی نہیں کیا ہے اگر تمہیں اپنی کمزوری بھی نہیں پتا ہے تو تمہارا ویرودھی تلوار بازی میں تمہیں ہرا سکتا ہے لیکن اگر تمہیں اپنی کمزوری پتا ہے تو تم سامنے والے کو موقع نہیں دوگے اس لیے خود کی کمزوری کو سمجھنے کا پریاس کرو اور اس پر کئی بار ابھیاس کرو تاکہ سامنے والا تم کو کبھی ہرا نہ پائے پھر بودھ بکشو اس ہیموں سے کہتے ہیں کہ تم کام کرنے جاتے تھے لیکن تمہیں اپنی کمزوری کے بارے میں نہیں پتا تھا جس سے تمہارا مالک بری ہی جلدی تمہاری کمزوریوں کو پکڑ لیتا تھا اور جب کسی کو تمہاری کمزوری پکڑ میں آ جائے گی تو وہیں سے تمہاری اُلٹی گنتی شروع ہو جائے گی اس لیے اپنی کمزوری کو جاننے کا پریاس کرو اور جب تمہیں اپنی کمزوری کے بارے میں پتا چل جائے گا تو پھر تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے مہاتمہ آتما وشواز کو برہانے والی چوتھا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں تم نے ابھیاز کرنا تو سیکھ لیا اپنی کمزوری کو بھی جان لیا لیکن اگر تمہیں اپنے آپ پر نیانترن نہیں ہے تو ان سب کا کوئی مطلب نہیں رہے گا اسی لئے اپنے آپ کو نیانترن میں لانے کے لیے سب سے پہلے من کو نیانترت کرو شانت کرو جب تمہارا من نیانترت ہو جائے گا شانت ہو جائے گا تب تم اپنے کارے پر بہت ہی زیادہ دھیان دے پاؤ گے اور جب تم اپنے کارے پر دھیان دینے لگو گے تو گلتی ہونے کی گنجائش بہت ہی کم ہونے لگے گی اس لئے من کو نیانترت کرنا شانت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے آتما وشواز برانے والے پانچوے طریقے کے بارے میں وہ پردھان بھکشک ہیموں سے کہتے ہیں خود کا بھی سممان اور لوگوں کا بھی سممان کرنا سیکھو جو بھی تمہیں اپلبدی ملی ہے تمہیں اس میں سممانت محسوس کرنا چاہیے تمہیں خود پر گرب ہونا چاہیے کہ میں نے اس کام کو کر لیا ہے جب تمہیں خود پر گرب ہوگا تو تمہارا آتما بل تمہارا آتما وشواز برہنے لگے گا اور جب تمہارا خود پر آتما وشواز برہنے لگے گا تو تمہارے لئے کوئی بھی کام کرنا اسمبھو نہیں لگے گا اس لئے اگر تمہیں اپنے آتما وشواز کو برہانا ہے تو تم اپنی چھوٹی چھوٹی اپ لفدھیوں سے سممانت محسوس کرو کیونکہ جب تم خود کو سممانت محسوس کرتے ہو تو تمہارے اندر کا ہارمون بدلتا ہے تمہارے وچار اچھے ہونے لگیں گے اور جب وچار تمہارے اچھے ہوں گے تو تمہارے کارے اپنے آپ صحیح ہونے لگیں گے تمہارا آتما وشواس بھی بڑھنے لگے گا پھر پردھان بھچھک آتما وشواس بڑھانے کے چھٹھے طریقے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں اپنے لیے سمیں ضرور نکالو زندگی میں تم کتنا بھی ویست کیوں نہ ہو لیکن اگر تم اپنے لیے سمیں نکال نہیں رہے ہو تو تمہارا سب کچھ کیا ہوا بیارت ہے کیونکہ جب تم خود کے ساتھ اکیلے میں سمیں بتاؤگے تو تم خود کو جاننے کا پریاس کروگے تم دن بھر کی غلطیوں کے بارے میں اکیلے میں سوچوگے کہ آج ہمارے ساتھ کیا اچھا ہوا ہے اور کیا برا ہوا ہے کیا چیز میں اور اچھا کر سکتا تھا جو مجھ سے نہیں ہوا جب تم خود میں خود کے ساتھ اکیلے میں سمیں بتاؤگے تو تمہیں یہ سب باتیں اپنے آپ پتا چل جائیں گے اسی لیے دن میں ایک بار اپنے لیے سمیں ضرور نکالیں اپنے شریر کے بارے میں سوچیں اپنے بارے میں اچھے ویچار لائیں اور جب تمہارے ویچار اچھے ہوں گے اپنے بارے میں تم اچھا سوچوگے تو تمہارا آتما وشواس اپنے آپ پڑھنے لگے گا پردھان بچھک آگے کہتے ہیں کہ سمیں کو برباد نہ ہونے دو تمہارا سمیں بہت ہی قیمتی ہے پردھان بچھک آگے کہتے ہیں کہ سمیں کو کبھی بھی مت برباد ہونے دینا کیونکہ تمہارا سمیں بہت ہی قیمتی ہے ایسے ہی تم اپنے سمیں کو برباد نہ کرنا پھالتو لوگوں کے ساتھ اپنے سمیں کو برباد مت کرو جو لوگ سمائے کو برباد کرتے ہیں انہیں بعد میں بہت ہی پچتاوا دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اگر تم ہر کارے کو صحیح سمائے پر کرتے ہو تو تمہیں کسی بھی چیز کا بھائے نہیں رہے گا تمہیں کسی بات کی چنتہ بھی نہیں ستائے گی کہ میں یہ کبھی نہیں کر پاؤں گا جب تم ہر کارے کو صحیح سمائے پر کروگے اپنے سمائے کا صد اپیوگ کروگے تو تمہارا آتما بل تمہارا آتما بشواس اپنے آپ جاگنے لگے گا جو انسان سمائے کو جتنا زیادہ برباد کرتا ہے سمائے بھی بعد میں اسے اتنا ہی برباد کر دیتا ہے اس لیے سمائے کی قیمت کو سمجھو اور اس کو برباد نہ کرو پردھان بھی چھک آتما بشواس بنانے کے ساتھوے طریقے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں اپنے شریر کا خیال رکھو اگر تمہارا سواستی ٹھیک ہے تو ہی تم زندگی میں کچھ کر سکتے ہو تم لاکھ تیاری کے ہو کتنا بھی ابھیاست کیے ہو لیکن اگر تمہارا سواستی نہیں ٹھیک ہے تو تم کچھ بھی نہیں کر پاؤگے اس لیے اپنے سواستے پر دھیان دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے تم پرتی دن یوگاسن اور ویعیام کرو دھیان مدرہ میں پرتی دن بیٹھنے کا پریاست کرو یوگاسن ہمارے شریر کو سوست رکھتا ہے جب ہمارا شریر سوست رہتا ہے تو ہی ہمارے مستشک میں اچھے ویچارت پن ہوں گے اور جب ہمارے مستشک میں اچھے ویچارت پن ہوں گے تو ہم اپنے کارے کو اور بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں ہمارے سوچنے سمجھنے کی کشمتہ برہتی ہے جس سے کہ ہم اپنے کارے کو بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں دوستوں پردھان بھکشک ہیمو سے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم میری ان ساتھ باتوں کو اپنے جیون میں اپناتے ہو تو تمہیں جیون میں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے کیونکہ تمہارا آتما وشواس تمہیں سفلتہ ضرور دلائے گا پردھان بھکشک ہیمو سے کہتے ہیں کہ ہیمو تم یہی میرے پاس پندرہ دن اور بتاؤ اس سے پہلے ابھیہاس کرو پھر میں تمہیں راجہ کے یہاں بھیجتا ہوں پندرہ دن بعد پردھان بھکشک ہیمو کو راجہ کے یہاں بھیجتے ہیں راجہ ہیمو کی کاریشیلی کو دیکھ کر بہت ہی پرہاویت ہوتا ہے اور وہ اسے اپنی سینہ نائک کے روپ میں سمیلت کر لیتا ہے جس سے اس کا جیون بہت ہی اچھے طریقے سے بیٹنے لگ جاتا ہے تو مجھے امید ہے اگر آپ سب بھی ان ساتھ طریقوں کو اپنے جیون میں اپناتے ہیں تو آپ بھی اپنے آتما وشواس کو بڑھا سکتے ہیں اور جب آپ کا آتما وشواس بڑھ جائے گا تو آپ اپنے جیون میں کچھ بھی پاسکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا اپنے سجھاو ہمیں کمنٹ بوکس میں دیجئے آئیے نئی کہانی شروع کرتے ہیں مہاتما بuddh کی کہانی شرم اور ڈر کا سامنا کیسے کرے بہت سمیل پہلے کی بات ہے کسی نگر میں ایک یوک رہا کرتا تھا وہاں یوک بہت ہی شرمیلا تھا وہ اتنا شرمیلا تھا کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی نیا بیکتی آخرہ ہوتا تو وہاں اس سے بات تک نہیں کرتا تھا یہاں تک کی جنہیں وہاں جانتا تھا پہچانتا تھا ان سے بھی بات کرنے میں اسے بہت شرمائیہ کرتا تھا وہاں ان سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا اور اپنی اس سمسیا کے کارن وہاں خود ہی بہت پریشان رہتا تھا کیونکہ وہاں اپنے جیون میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا دھیرے دھیرے سمیں بیتتا گیا اور سمیں بیتنے کے ساتھ ساتھ اس یوک کی شرمانے کی عادت بھی بڑھتی چلی گئی جس کے کارن وہ اتیادھک نراش رہنے لگا پریشان رہنے لگا چنتت رہنے لگا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس سمسیا سے کس طرح سے چھٹکارا پائے اس کے گھر والے بھی اب اس کی اس سمسیا کو لے کر بہت چنتت رہنے لگے تھے وہ سوچتے تھے اس کا کیا ہوگا یہ اپنے جیون میں کچھ کر پائے گا بھی یا نہیں جب بھی وہ کہیں پر کام کے لیے جاتا تو لوگ اس کے سیدھے پن کا فائدہ اٹھاتے اسے پریشان کرتے وہ کچھ زیادہ کہہ نہیں پاتا تھا جس کے کارن اسے کوئی کچھ بھی کہہ دیتا اور وہاں سے چلا جاتا تھا انہی سب کارنوں کی وجہ سے اس کا من کہیں بھی کسی بھی کام میں نہیں لگتا وہ ہر کام کو کچھ ہی دنوں میں چھوڑ دیا کرتا اس کے من میں بہت کچھ چل رہا تھا اس کے من میں وچاروں کے توفان اٹھ رہے تھے وہ سب سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اپنی اس عادت کے کارن وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا وہ اندر ہی اندر گھوٹتا جا رہا تھا سارے وچار ساری باتیں اس کے من میں ہی دبی پری تھی لیکن کبھی بھی وہ کسی سے بھی اپنے من کی بات نہیں بتاتا تھا جب چھوٹا سا بچہ تھا تب اسے لوگ بہت پسند کرتے تھے اس کی اس عادت کو بھی لوگ سراحتے تھے لیکن اسی عادت کی وجہ سے جب وہ برا ہو گیا تو اسی عادت کے کارن اسے اپنا جیون جینے میں بھی اتیدھک پریشانیاں اٹھانی پر رہی تھی اور وہ یوک بھی اپنی اس گلتی کے کارن بہت پریشان رہتا اپنی اس ایک عادت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگوں سے اپنے من کی بات کھل کر کہہ پائے جو کچھ کرنا چاہتا ہے جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ سب سے وہ کھل کر کہہ سکے کر سکے لیکن جب بھی کوئی دوسرا اس کے سامنے آتا تو اس کی زبان مانو کھلتی ہی نہیں تھی یہاں تک کہ وہ اپنے ماتا پتا کے سامنے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا کیول اس کے کچھ مطر تھے جن سے وہ اپنے من کی بات کر پاتا تھا جب بھی وہ کسی بات کا جواب دیتا تو لوگ اس کی ہنسی اُراتے تھے اس کا مزاک بناتے لوگ کہتے تھے کہ آج تو تیرے موہ میں بھی زبان آگئی ہے یہ سمسیہ دن بہ دن برتی چلی جا رہی تھی اور اس سمسیہ کے کارن اب اس کے پتا بھی اتیدھک چنتت رہنے لگے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی دوسروں کے سامنے اپنے من کی بات رکھ سکے لیکن ایک دن جب اپنے اس بیٹے کو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے تب ہی انہیں بہت کرو دھ آیا اور وہ اپنے بیٹے کو کھری کھوٹی سنانے لگے انہوں نے اسے اتنا ڈانٹ دیا کہ وہاں یوہا لرکہ اتیدھک کرو دھت ہو گیا اور وہاں سے بینا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا شام ہو چکی تھی اور اب تک ان کا بیٹا گھر نہیں لوٹا تھا ماتا اور پتا دونوں برے ہی چنتت تھے وہ اپنے بیٹے کو واپس گھر پر دیکھنا چاہتے تھے لیکن یوہا لرکہ تو بھاگتے بھاگتے پہاڑ کی چھوٹی پرجہ پہنچا تھا وہ وہاں سے نیچے کی اور جھانک رہا تھا اور عیشور سے کہہ رہا تھا ہے بھگوان آپ نے مجھے ایسا کیوں بنایا لوگ میرا مزاک اُراتے ہیں لوگ میری ہنسی اُراتے ہیں جب میں اس دنیا میں اپنے من کی بات رکھی نہیں سکتا میں کسی سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تو پھر میں اس جیون کو جی کر کیا کروں گا جب بھی میں کسی سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ میرا مزاک بناتے ہیں میری ہنسی اُراتے ہیں یہاں تک کہ وہ مجھ سے کچھ بھی کہہ کر چلے جاتے ہیں اور میں اُن کا جواب نہیں دے پاتا ایسا جیون جی کر مجھے کیا ملے گا اسی لیے میں تیرے پاس آ رہا ہوں اتنا کہہ کر جیسے ہی وہ یوک کودنے ہی بالا تھا کہ تب ہی پیچھے سے آواز سنائی پری بیٹا جان دینا تو بہت آسان ہے لیکن اس جان کو تم واپس نہیں پاسکوگے جیسے ہی یہ آواز اس کے کانوں میں پری وہ پیچھے مور کر دیکھنے لگا اس نے جیسے ہی پیچھے مور کر دیکھا اس نے پایا کہ ایک بودھ بھکشو اس کے پیچھے کھرے ہیں انہیں دیکھ کر وہاں ڈرسا گیا اور اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے اور چپ چاپ وہاں پر کھرا ہو گیا اپنی عادت کے کارن وہ ان سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا تب ہی بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تم اپنے اس جیون کو کیوں سماپت کرنا چاہتے ہو یہ انمول جیون بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور تمہیں یہ جیون ویرث لگتا ہے اس پر وہی یوک کہتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں میں تو بس یہاں پر کھرا ہو کر دیکھ رہا تھا تب ہی بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے تھے تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی سمسیا مجھ سے خود بتاؤ تب ہی میں اس کا سمادھان تمہیں بتا پاؤں گا یدی تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری مدد کرے تو اس کے لیے پہلے تمہیں ہی آگے بڑھنا ہوگا یدی تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سمسیا کا سمادھان کروں تو تمہیں مجھے اپنی سمسیا بتانی ہوگی ورنہ میں کچھ نہیں کر سکوں گا ان بودھ بھکشو کی یہ بات سن کر وہ یوک کہتا ہے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں اس یوک کی یہ بات سن کر بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یدی تم نہیں چاہتے کہ میں تمہاری مدد کروں تو کوئی بات نہیں میں تمہاری بات پر وشواس کر لیتا ہوں لیکن تمہیں بھی میری ایک بات پر وشواس کرنا چاہیے میں تمہاری مدد کے لیے ہی یہاں پر آیا ہوں تم چاہو تو تم اپنی سمسیا مجھے بتا سکتے ہو اور میں تمہاری اس سمسیا کا سمادھان بھی اوشش کروں گا اس کا جواب دیتے ہوئے یوک ان بودھ بھکشو سے کہتا ہے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں آپ جائیے اس پر وہاں بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یدی تم چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن میری ایک بات یاد رکھنا میرے جانے کے بعد میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری مدد کے لیے کوئی اور آگے بھی نہ آئے اتنا کہہ کر بودھ بھکشو پیچھے کی اور مورے اور اپنے مارگ میں آگے بڑھنے لگے وہ یوک وہیں پر کھرا ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا جیسے ہی وہاں کچھ دور پہنچے تب ہی اس یوک نے زور سے آواز لگائی ہے گرودیو میری سمسیاں بہت بری ہے کیا آپ اس کا سمادھان کر سکیں گے کیا آپ مجھے اس کا سمادھان دے سکیں گے یہ سن کر بودھ بھکشو وہیں پر کھرے ہو گئے اور پیچھے مر کر انہوں نے اس یوک کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا بیٹا اس دنیا میں کوئی بھی ایسی سماسیاں نہیں ہے جس کا کوئی سمادھان نہ ہو یدی تم مجھے اپنی سماسیاں بتاؤ گے تو میں اس کا سمادھان اوشش کروں گا تب ہی وہاں یوک ان بودھ بکشو سے اپنی سماسیاں بتاتے ہوئے کہتا ہے گروور میری ایک بہت بری سماسیاں ہے کہ میں شر ملا ہوں جس کے کارن میں کسی سے کوئی بات نہیں کر پاتا یہاں تک کہ میں اپنے من کی بات بھی کسی کو نہیں بتا پاتا جب بھی میں کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ میرا مزاک اُراتے ہیں میری ہنسی اُراتے ہیں کوئی بھی آکے مجھے کھری کھوٹی سناتا ہے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو میں ان کا جواب نہیں دے پاتا میں لوگوں کی طرح چالاک بننا چاہتا ہوں لوگوں کی طرح باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں اپنے من کی بات کرنا چاہتا ہوں میں اس دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیا اس کا کوئی سمادھان ہے ان بہت بھکشو نے اس یوک کی ساری باتیں دھیان پوروک سنی اور پھر جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا ضرورت سے زیادہ شرمیلا ہونا اس کا عارض یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی ڈر ہے جسے تم پہچان نہیں پا رہے ہو جس کے کارن اس کا سمادھان کرنے میں بھی اسمرت ہے شرم کرنا الگ بات ہے اور ڈرنا الگ جب ہمارے بھیتر ڈر ہوتا ہے تب ہم کہیں بھی کسی سے بھی کوئی بھی بات نہیں کر سکتے ہمیں چاروں طرف کیول ڈر ہی نظر آتا ہے اور ہم ہر جگہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں لیکن اسے شرمانہ نہیں کہتے شرم تو بس ایک حد تک تمہیں چپ رکھ سکتا ہے پھر وہ بہت بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا تم سب سے ادھک کس سے شرماتے ہو یوک اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے گروور مجھے اپنے پتا سے بات کرنے میں بہت شرم آتی ہے میں ان کے سامنے کچھ بول ہی نہیں پاتا تب ہی وہ بہت بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں اچھا تو یہ بتاؤ جب تم اپنے پتا سے بات کر رہے ہوتے ہو یا پھر بات کرنے کا پریاس کرتے ہو تو تمہارے من میں کیسے خیال آتے ہیں یوک اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے گروور جب بھی میں اپنے پتا سے بات کرنے کا پریاس کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مانو میرے پتا ابھی مجھے ڈانٹ دیں گے مجھ پر کرود کریں گے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میں کچھ غلط بات ہی کروں گا یہاں تک کہ میرے من میں ایسے بھی خیال آتے ہیں کہ شاید میرے پتا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے پرنتو گروور آپ کہتے ہیں کہ شرم الگ ہے اور ڈرنا الگ بات ہے تو کیا کوئی ایسا اپائے ہے جس سے مجھے ڈر ہی نہ ہو کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس سے میرے اندر کا یہ ڈر پوری طرح سے سماپت ہو جائے کرپا کر کے مجھے اس سمسیا کا سمادھان بتائیے مجھے اپنے اس در سے باہر نکلنا ہے مجھے لوگوں کی طرح اپنے اس جیون کو کھل کر جینا ہے اس یوک کی یہ ساری باتیں سن کر بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں جاؤ اور اپنے پتا سے کہو کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے آپ سے کچھ دھن چاہیے یدی تم ان سے دھن مانگنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں تمہاری سمسیا کا سمادھان اوشش بتاؤں گا وہ یوک کافی گھبرا گیا اس نے ان گروور سے کہا ہے گروور مجھے یہ کاری نہ دیجئے میں ان سے کچھ نہیں کہہ پاتا ان کے سامنے تو میری بولتی تک بند ہو جاتی ہے میں ان سے دھن بھلا کیسے مانگوں گا یہ بات سن کر بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں تب تو تمہاری سمسیا کا کوئی بھی سمادھان نہیں ہے اور نہ ہی تم کبھی بھی اپنے جیون کو کھل کر جی پاؤگے یہ بات سن کر یوک ان بودھ بھکشو سے کہتا ہے ہے گروور ایسا نہ کہیں پرپا کر کے مجھے کوئی اور کارے بتائیے کوئی ایسا کارے جس سے میرے اندر کا ڈر پوری طرح سے سماپت ہو جائے کوئی ایسا سمادھان بتائیے اس کا جواب دیتے ہوئے وہ بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا یدی تمہیں اپنے اندر کے ڈر کو سماپت کرنا ہے تو پہلے تمہیں میرا یہ کارے کرنا ہوگا جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ یوک گھبرا کر کافی دیر سوچ وچار کرنے کے بعد پھر گروور سے کہتا ہے ٹھیک ہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کارے کو کروں تو میں اسے کرنے کا پورا پریاست کروں گا اتنا کہہ کر وہ یوک اپنے گھر لوٹ جاتا ہے اسے دیکھ کر اس کے ماتا پتا بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہاں یوک اپنے پتا سے ڈرتے ڈرتے کہتا ہے پتا جی مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے اس پر اس کے پتا کہتے ہیں بولو کیا بات ہے یوک آگے کہتا ہے پتا جی میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے آپ سے کچھ دھن چاہیے کیا آپ مجھے کچھ دھن دے سکتے ہیں اتنا سن کر اس یوک کے پتا نے اس کی اور دھیان سے دیکھا کافی دیر دیکھنے کے بعد وہاں من ہی من خوشی سے جھوم اٹھے اپنے پتر کے ہاتھوں میں رکھ دیا اور کہنے لگے بیٹا اتنا دھن کافی ہے کہ تمہیں اور چاہیے اس کے جواب میں وہاں یوک اپنے پتا سے کہتا ہے نہیں نہیں پتا جی اتنا کافی ہے میں اتنے سے کام چلا لوں گا وہاں یوک اس دھن کو لے کر ترنت دوارہ دوارہ ان بودھ بھکشو کے پاس لوٹا اور جو دھن اس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اسے دکھاتے ہوئے وہاں کہتا ہے گروہ جیسا آپ نے کہا تھا میں دھن لے کر آپ کے پاس آ چکا ہوں میں نے اپنے پتا سے دھن مانگ لیا ہے اب مجھے آپ میری سمسیا کا سمادھان بتاؤ تب ہی بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں ارے اتنی جلدی کیا ہے ابھی تو تمہیں میرے لیے ایک اور کام کرنا ہے تب ہی میں تمہیں تمہاری سمسیا کا سمادھان اوششے بتاؤں گا اور یدی تم میرے لیے اس کارے کو پورا نہیں کر سکے تو میں تمہیں کبھی بھی تمہاری سمسیا کا سمادھان نہیں بتانے والا تب ہی وہاں یوک ان بودھ بھکشو سے کہتا ہے ہے گروہ ابھی تو میں نے آپ کے لیے ایک کام کیا ہے ابھی آپ مجھے ایک اور کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تب ہی بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں ہاں تمہیں میرے لیے ایک اور کام کرنا ہی ہوگا وہاں یوک ایک بار پھر سے کافی دیر سوچ وچار کر ان بودھ بھکشو سے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بتائیے اب مجھے کیا کرنا ہے اس کے جواب میں بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں جاؤ اور یہ دھن جو تم نے اپنے پتا سے مانگ کر لائیا ہے اس دھن کو واپس اپنے پتا کو لوٹا دو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا کہ پتا جی میں ابھی کام نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جب سمائے آئے گا تو میں آپ سے یہ دھن واپس لے لوں گا اور اس سے اپنا کام پورا کروں گا یہ بات سن کر یوک ایک بار پھر سے اوپر سے نیچے تک پوری طرح سے کام گیا اور کہنے لگا گروور آپ مجھے کوئی اور کام سونپ دیجئے میں اسے ضرور کروں گا لیکن اب یدی میں دھن لے کر ان کے پاس واپس گیا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا ان کے سامنے اس لئے گروور کرپیا کر کے مجھے کوئی اور کام دے تب ہی بودھ بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا جو کام میں نے تمہیں سونپا ہے تمہیں اسی کاریر کو پورا کرنا ہوگا انیتھا تمہاری سمسیا کا سمادھان میں تمہیں نہیں بتانے والا کافی دیر سوچ وچار کرنے کے بعد وہ ان بودھ بھکشو سے کہتا ہے ٹھیک ہے گروور میں واپس جاتا ہوں اور یہ دھن لوٹا کر میں اب بھی آتا ہوں وہ ترنت دوارہ دوارہ اپنے پتا کے پاس واپس لوٹا اور اس نے اپنے پتا سے کہا پتا جی میں یہ دھن ابھی نہیں لینا چاہتا ابھی یہ دھن آپ مجھ سے واپس لے لیجئے جب مجھے کوئی کام پرے گا تو میں آپ سے یہ دھن واپس لے لوں گا اس کے پتا نے اس یوک کی طرف گھور گھور کر کافی دیر تک دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے بیٹا میں سمجھتا ہوں کی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں جانکاری اکٹھا کرنی چاہیے اس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کب کیا کیسے اور کب تک کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری لینی ضروری ہے کوئی بھی کام ایسے ہی نہیں شروع کیا جا سکتا اس میں ہم نہیں ہوں گے یا پھر نہیں اس کا بھی انمان ہمیں لگانا پڑتا ہے اور جب ہم ان سب ہی کے بارے میں صحیح جانکاری پرابت کر لیتے ہیں تب ہی ہمیں دھن لگانا چاہیے مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے یہ صحیح نرنائے لیا ہے جب تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو کاریے تم کرنے جا رہے ہو وہ تمہارے لیے اجت ہے تب تم چاہو تو میں تمہیں یہ دھن واپس لوٹا دوں گا یوک اپنے پتا سے یہ ساری باتیں سن کر من ہی من بہت پرسند تھا اس نے یہ تو امید تک نہیں کی تھی کہ اس کے پتا ہنس کر اسے اس طرح سے ساری باتیں سمجھائیں گے وہ من ہی من یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی اس کے پتا جی اس کے اور قریب آئے اور اپنی اس یوک بیٹے کو گلے سے لگا لیا جیسے ہی اس کے پتا نے اس یوک کو گلے سے لگایا اس کو بہت اچھا محسوس ہوا اس کا آتما وشواس اس کا ہنسلا اور بڑھتا گیا اس کے بعد یوک واپس پورن گروور کے پاس لوٹا اور کہنے لگا ہے گروور جیسا آپ نے کہا تھا میں نے بلکل ویسا ہی کیا ہے میں نے دھن اپنے پتا کو واپس کر دیا ہے اب تو کرپیہ کر کے مجھے میری سمسیا کا سمادھان بتا دیجئے تب ہی بہت دھ بھکشو اس یوک کی طرف دیکھ کر مسکر آتے ہیں اور اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا اتنی جلدی کیا ہے ابھی تو تمہیں میرے لیے ایک اور کام کرنا ہی پڑے گا وہ یوک کہتا ہے مہاراج آپ آخر مجھ سے بار بار اس طرح سے کام کیوں کروا رہے ہیں کیا آپ کے پاس میری سمسیا کا کوئی سمادھان نہیں ہے کہیں مجھے بے وکوف تو نہیں بنا رہے ہیں ہے جس طرح سے لوگ مجھے بے وکوف بناتے ہیں کیا آپ بھی میرے ساتھ وہی تو نہیں کر رہے ہیں آپ نے کہا جاؤ اپنے پتا سے پیسے مانگ کر لاؤ میں نے پیسے مانگ کر لائے آپ نے پھر کہا جاؤ یہ پیسے اپنے پتا کو لوٹا کراؤ میں نے آپ کے کہے انسار بلکل ویسا ہی کیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک اور کام کروں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا تب ہی بہت بھکشو اس یوک کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بس یہ آخری کام ہے اور یہ بہت سرل بھی ہے تم جیسے ہی اس کارے کو پورا کروگے میں تمہیں وچن دیتا ہوں کہ میں تمہاری سمسیا کا سمادھان تمہیں اوشی بتاؤں گا اس پر وہی یوک پھر سے ایک بار سوچ وچار کرتا ہے اور ان بہت بھکشو سے کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آخری کام جو میں آپ کے لیے کروں گا بتائیے مجھے کیا کرنا ہے تب ہی بہت بھکشو ایک مورتی نکال کر اس یوک کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ مورتی دیکھنے میں بہت ہی سادھارن سی تھی لیکن وہ بہت بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا تمہیں اسے بازار میں لے جانا ہے اسے بیچنا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں سو سونے کے سکے لے کر آنے ہیں جب تم یہ کرنے میں سفل ہو جاؤگے تب ہی میں تمہیں تمہاری سمسیا کا سمادھان تمہیں بتا پاؤں گا وہ یوک اس مورتی کو اپنے ہاتھ میں لے کر برے ہی غور سے دیکھتا ہے اور ان بہت بھکشو سے کہتا ہے ہے گروور یہ تو بری ہی سادھارن سی مورتی لگ رہی ہے مانو مٹی کی بنائی گئی ہو اس کے لیے بھلا سو سونے کے سکے مجھے کون دے گا کہیں آپ کا ماتھا پھر تو نہیں گیا ہے اس کے ایک یا دو سونے کے سکے مل جائیں وہی بہت ہے لیکن اس کے لیے سو سونے کے سکے کوئی نہیں دے گا تب ہی بہت بھکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا میں نے جو تمہیں کام سونپا ہے یدی تم اسے پورا کروگے تب ہی تمہیں تمہاری سمسیا کا سمادھان مل پائے گا انیتھا تم چاہو تو اپنے گھر لوٹ سکتے ہو پھر سے وہی اپنے پرانے جیون میں جہاں لوگ تمہارا مزاک بناتے ہیں لوگ تمہیں ڈر آتے ہیں ستاتے ہیں میں تمہیں یہاں اپنے ڈر کو نکالنے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تم میرے یہ کام کر کے اپنے ڈر کو دھیرے دھیرے بھگا پاؤگے میرے اس کام کو پورا کر دو تمہیں سب سمجھ آ جائے گا وہاں یوک ان بودھ بھکشو کی بات سن کر من ہی من یہ وچار کرتا ہے کہ مجھے تو میری سمسیا کا سمادھان کسی بھی حالت میں چاہیے جس کارن وہاں اس مورتی کو اٹھا کر بازار کی اور چل پڑتا ہے بازار پہنچ کر وہ ایک جگہ چپ چاپ اس مورتی کو لے کر کھرا ہو جاتا ہے اور انتظار کرنے لگتا ہے کہ کوئی آئے گا اور اسے اس مورتی کے بارے میں پوچھے گا اور تب وہاں اس مورتی کے لیے سو سونے کے سکھے کی مانگ کرے گا دیکھتے ہی دیکھتے کافی سمجھ بیٹھ گیا لیکن ابھی تک اس کے پاس کوئی بھی ویکتی نہیں آیا تھا اس نے آس پاس دیکھا تو لوگ چلہ چلہ کر اپنے سامانوں کو بیچ رہے تھے زور زور سے آواز لگا رہے تھے اس نے بھی سوچا یدی مجھے اپنی اس مورتی کو بیچنا ہے تو مجھے بھی زور زور سے آواز لگانی ہوگی اس یوک نے چلانا شروع کیا لیکن وہ اتنی زور سے نہیں چلانا رہا تھا اس کی آواز اسے خود تک سنائی نہیں پر رہی تھی تو بھلا اس کی آواز کو دوسرے کیسے سنتے جس کارن اسے کوئی بھی ویکتی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا دھیرے دھیرے شام کا سمائے ہو چکا تھا اور اس ویکتی کو یہاں ڈر تھا کہ کہیں وہ بہت بھکشو وہاں سے کہیں چلانا جائے انیتھا اسے اس کی سمسیا کا سمادھان کون دے گا یہ سوچ کر اس نے زور زور سے آواز لگانی شروع کی کہ سو سونے کے سکے میں یہ مورتی لے لو اس کی آواز سن کر لوگ اس کے پاس آنے لگے اور اس سے یہ سوال کرنے لگے اس مورتی میں ایسا کیا ہے جو تم اس کے لیے سو سونے کے سکے مانگ رہے ہو اس کے اندر ایسا کچھ تو خاص ہوگا ہی یوک کافی دیر سوچ وچار کر اس یوک سے کہتا ہے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں پتا میں تو بس یہ مورتی یہاں پر بیچنے آیا ہوں تب ہی اس میں سے ایک یوک اس یوک سے کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو اس مورتی کو کوئی نہیں خریدنے والا آخر اس مورتی میں ایسا کیا خاص ہے جس کے لیے تم سونے کے سکے کی مانگ کر رہے ہو یہ تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا دھیرے دھیرے کئی لوگ اس کے پاس آئے اور سب ہی نے بس ایک ہی سوال کیا آخر اس مورتی میں ایسا کیا خاص ہے ایسی کیا بات ہے جس کے لیے تم سونے کے سکے کی مانگ کر رہے اس یوک نے اسے بات چیت کی انہیں سمجھانے کی کوشش کی کئی پریت نہ کیے لیکن کوئی بھی اس مورتی کو سو سونے کے سکے دے کر خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ نراش ہو گیا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے تب ہی بازار میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے سامانوں کی خاصیت بتا رہے ہیں اسے بیچنے کے لیے اس کی خاص خاص باتوں کے بارے میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یہ دیکھ کر اس نے بھی سوچا کہ مجھے بھی اس مورتی کی کچھ خاصیت لوگوں کو بتانی ہے اس نے پھر ایک بار زور زور سے آواز لگانی شروع کی سمسیا کا سمادھان نکالنے والی میری گرو کی اکلوتی مورتی جو اس دنیا میں کیول ایک ہی ہے جس کے پاس بھی یہ مورتی ہوگی اس کے گھر میں کوئی سمسیا نہیں ہوگی یہ مورتی اس سمسیا کا سمادھان تمہیں اوشی بتائے گی یہ سن کر لوگ اس کے پاس پہنچنے لگے اور اسے یہ سوال کرنے لگے کیا سچ میں یہ مورتی جس کے پاس ہوگی اس کے پاس کوئی سمسیا نہیں ہوگی کیا سچ میں یہ سبھی سمسیاوں کا سمادھان کرتی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے یوک کہتا ہے ہاں سبھی سمسیاوں کا سمادھان کر دیتی ہے یدی آپ اس مورتی کو لے جاتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بھی سمسیہ ہوگی تو اس کا سمادھان یہ آپ کو اوشش بتائے گی چاہے کوئی بھی سمسیہ ہو کیسی بھی سمسیہ ہو کیسی بھی پرستیتی ہو آپ کو اس کا سمادھان اوشش ملے گا اتنا سننے کے بعد اب وہی ایک مورتی سب کو چاہیے تھی اس مورتی کے دام لگانے لگے کوئی اسے دو سو سونے کے سکھے تو کوئی چار سو کوئی چھے سات تو کوئی ایک ہزار سونے کے سکھے دینے کے لیے تیار تھا اس مورتی کی قیمت لگاتار برہتی جا رہی تھی جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا جا رہا تھا کہ یہ مورتی لوگوں کی سمسیا کا سمادھان کرتی ہے لوگ اسے کسی بھی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اب وہیوک بھی آتم وشواس کے ساتھ اور زور سے چلا رہا تھا لوگوں کو اس مورتی کے بارے میں سمجھا رہا تھا بتا رہا تھا اب اس کے مند میں کوئی ڈر نہیں تھا وہ لوگوں کو اس مورتی کے بارے میں پورے آتم وشواس کے ساتھ بینہ گھبرائے اس مورتی کی خاصیت بتانے میں لگا ہوا تھا جس کے کارن لوگ اس پر بھروسہ کر رہے تھے اور وہ بھروسہ لوگوں کی نظروں میں نظر بھی آ رہا تھا جیسے جیسے اندھیرہ ہوتا گیا لیکن لوگوں کی بھیڑ مانو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی لوگ اس مورتی کو خریدنا چاہتے تھے تب ہی پھر اس یوک نے زور سے آواز لگائی کہ مجھے کشما کرے یہ میرے گروہ کی مورتی ہے اور میں اسے بیچنا نہیں چاہتا اتنا کہہ کر وہ یوک اس مورتی کو لے کر واپس کھالی ہاتھ لوٹ آیا اور ان گروہ کے پاس پہنچا اور ان گروہ سے کہنے لگا ہے گروہ دیو آپ کا بہت بہت دھنیواد اس مورتی نے میری سمسیا کا سمادھان کر دیا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری کیا سمسیا تھی حالانکہ میں اسے بیچ کر سونے کے سکھے تو آپ کے لئے نہیں لا پایا لیکن مجھے میری سمسیا کا سمادھان اوشش مل گیا آپ کا بہت بہت دھنیواد اس بات کو سن کر بودھ بکشو اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا میں نے تمہاری سمسیا کا سمادھان نہیں کیا ہے تم نے تو خود ہی اپنی سمسیا کا سمادھان کیا اپنی سمسیا تم نے خود ہی سلجھا لی ہے تمہارے من میں ہزاروں سوال تھے میں یہ کروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے یدی میں اپنا موہ کھولوں گا تو لوگ میرے پر ہسیں گے یدی میں نے موہ کھولا تو میں کچھ گلت ہی کروں گا ایسے کئی سارے وچار تمہارے من میں تھے ایسے کئی سارے ڈر تم نے اپنے من میں پال رکھے تھے لیکن جب اس مورتی کے بیچنے کے دوران تم نے ان ہزاروں لوگوں کا سامنا کیا ان کے سامنے کھل کر اپنی بات رکھی ان کے سامنے کھل کر وہ کہا جو تمہیں کہنا تھا تو تمہارے من کا ڈر خود و خود سماپت ہو گیا جسے تم شرمانہ کہتے تھے وہ اپنے آپ ہی تمہارے بھیتر سے کہیں گائب ہو گیا یوک اپنے گرو کی یہ بات سن کر اپنے گروور سے کہتا ہے ہے گروور آپ صحیح کہتے ہیں آپ نے آج میرے من میں وہ بشواس جگہ دیا ہے جسے میں اب اپنے جیون میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہوں آپ کا بہت بہت دھنیواد ڈر کو دھیرے دھیرے ختم کرنے سے نہیں آپ کو شرم آئے گی اور نہیں ڈر لگے گا اور جب آپ کے بھیتر کا ڈر ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے گا تو آپ اپنے جیون میں جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو بھی کچھ پانا چاہتے ہیں اس کا راستہ آپ کے لیے پوری طرح سے صاف ہو جائے گا اور آپ اپنے مارگ پر تیزی سے آگے کی اور بڑھنے میں سکشم بھی ہو جائیں گے اس لیے لوگ کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے یہ سب چھوڑ دیجئے اور خود پر وشواس کیجئے کیونکہ آپ ہی ہیں جو اپنے اس ڈر کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنے جیون کو خوشہ حال بنا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس کہانی سے کچھ سیکھا ہوگا اپنے سجھاو ہمیں کمنٹ باکس میں دیجئے اور ایسی ہی گیانوردھک کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل ٹرو لائن کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں دھنیواد ملتے ہیں